جنات نکالنے کی صلاحیت تو ظاہر بات ہے کہ وہ ایک عامل کے اندر ہوتی ہے کہ جب کسی پر جن چمڑ جائے یا خاما خواہ اس پر اثرات یہ تو آپ بہتر سمجھتے ہیں اثرات کیا ہوتے ہیں جنات کیا ہوتے ہیں تو جنات نکالنے کے بھی کوئی سے واقعات جو آپ کو جنات نکالنے کے بھی بشمار واقعات ہیں آستانے پر میرا خیال روزانہ دو چار کیس آتے ہیں اتفاق سے آج بھی ایک کیس آیا تھا نہیں جازی خوشید نہیں آتا اس نے دھمال کی تھی آج بھی ایک تھا معاملہ آستانے پر مجھے الحمدللہ یہ کریم آقا کا کرم ہے مزرگوں کا صدقہ ہے کہ میرے پاس آنے کے کوئی تین یا چار منٹ کے بعد جو دھمال چل رہی تھی اس کی توڑ پھوڑ اور لاتیں مارنا اور پاؤں مارنا تین سے چار منٹ میں نورمل ہو کے مریض جو ہے وہ اس طرح صحیح ہو کے الحمدللہ سو جل گیا ہے کہ خوشی ہوتی حافظ صاحب جب کوئی دکھ میں آتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عطاوں سے جب وہ صحیح ہوتا ہے اپنی حالت میں آتا ہے اور واپس جب جاتا ہے الحمدللہ آپ اتنا خوش ہوتے ہیں ان کے گھر والے کتنے سکون میں آتے ہوں الحمدللہ یقینی طور پر ماشاء اللہ آپ کا ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لئے ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے علماء مفتیان کرام بھی کبھی تعویز وغیرہ لینے آپ کے پاس آتے ہیں یا آتے رہے ہیں ایسا کوئی معاملہ بیسے نام نہ لے آپ بس سے ان کی محبتوں کا صلاح ہے علماء اکرام سے میری بڑی محبت ہے بڑی عقیدت ہے اور اہل حق سے ہی الحمدللہ میرا واسطہ رہتا ہے کیا کہنے ہیں اہل حق الحمدللہ ازوجل مجھ سے کافی مفتیان اکرام ہے مشہور مفتیان اکرام ہے جن کا میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا الحمدللہ الحمدللہ نہ صرف تعویزات وغیرہ منگواتے ہیں وضائب منگواتے ہیں بلکہ الحمدللہ میری رہنمائی بھی کرتے ہیں واہ واہ یہ تو بہت خفل بات آپ نے شاہد ہے اللہ کا شکر میں علماء اکرام کی خدمت میں ہما وقت کوئی بھی میسج کسی بھی عالی میں دین کہا جائے سارے کام روک کے میں پہلے اس میسج کا جواب دیتا ہوں اللہ حفر آپ تو طالب علم پر اتنا کرم فرماتے ہیں الحمدللہ میں اس لیے بھی آبی صاحب دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میرے جواب سے یا اس میں کوئی رہنمائی کا پہلو مل جائے اور درجن سے زیادہ علماء کرام الحمدللہ بھی میرے رابطے میں رہتے ہیں کسی کام کے سنسرے میں میری کوئی ضرورت ہو علمی سطح پر کچھ پوچھنے کی بلہ حمدللہ ازوجل میں خود بھی رہنمائی لیتا ہوں وہ آتے بھی آپ کے پاس اس لیے کہ آپ نے کہا وہ میری رہنمائی کرتے رہتے ہیں ابھی میں نے ایک سیریل کیا تھا جنات کی دنیا کا اس میں الحمدللہ تین چار مفتیان اکرام سے مستقل میں نے روابط رکھے کہ کہیں کوئی ایسی غلطی نہ ہو جس سے لوگوں کو غلط پیغام پہنچ جائے گا اب بولنے کو تو بہت کچھ لوگ بولتے ہیں مگر بولنا پہلے تولنا چاہیے پھر بولنا چاہیے اور تولنے کے لیے ظاہر ہے کہ رہنمائی کی ضرورت ہے الحمدللہ عز و جل میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے کسی بھی مسئلے پہ مفتگو ہو ماشاءاللہ علمی تحقیق اتنی ہو کہ اس میں غلط کوئی ایسی چیز نہ جائے جس کو لوگ بیس بنا کر اور باوالے تو یہ بولا تھا اور الحمدللہ لاکھوں لوگ ہیں پوری دنیا میں محبت کرنے والے میری یہ غلطی سے لاکھوں لوگوں کا دل دکھ سکتا ہے میں بہت احتیاط کرتا ہوں اور احتیاط اس لیے کرتا ہوں کہ علماء میرے ساتھ ہیں الحمدللہ ان کا فیضان ہے ماشاءاللہ ایک طرف ان کی رہنمائی بھی ہے اور دوسری طرف علاج کے ساتھ جب یہ مجھے بیسی جے فون کرتے ہیں آپ نے صاحبی تنا خوشی ہوتی ہے الحمدللہ اس لیے یہ الحمدللہ میرے پر اعتماد کرتا ہے واہ اعتماد بھی بہت سب علماء مفتیان کرام کا اپنے ایک میار ہوتا ہے بے شک وہ اگر کسی سے رجوع کر رہے ہیں کسی معاملے میں تو سمجھو وہ اس محبت کا ادھار کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ پر اعتماد ہے الحمدللہ سبحان اللہ بہت خوشی ہوئی بہت سب ماشاءاللہ